چیک کریں جی ماشاءاللہ سے یہ ہماری فسٹ والی پٹھی اس کی جو چون جانا وہ میں نے تھوڑی سی کاٹ دی ہے چونکہ یہ ہماری مریوں کے بھی اور مرگوں کے بھی پر اخراب کرنے کے چکر میں تھی اور اس کے ساتھ ہے ہمارا ہوم ریڈ پٹھا یہ بھی ہوم ریڈی ہے شیخو کا بیٹا اس کے بعد شیخو کی یہ قرب اچھی اور اس کے بعد ہمارا زیرو سائز والا حصیل ماشاءاللہ اس کا بھی نئے جو پارے ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں یہ کون ہے یہ کھتا ہے مرگ کا ہے ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ خطرناک والا مرگ ہے اور اس کے ساتھ جو مرگی تھی شکر ہے اس کی کھڑک جو ہے ختم ہو گئی ہے اس کے علاوہ تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں رہی تھی اس کو بھی باہر نکال دیتے ہیں بچوں کے ماہ یہی ہے جو بڑے ابھی آپ کو میں نے دکھائے ہیں کالے والے خطرناک تو ادھر ہی رہا تو ادھر ہی رہا کدھر گئی ہے اوہ باقتی باقتی گئی ہے کیا ہوا ہے کون مارتا ہے در دکھا یہ اس کا بیٹے اس کو مار اس کو تو اس طرح کر واپس خطرناک مرگی ہے بہت چھوٹ یہ اسی کے باس تھی گئی ہے ادھر چھوٹ پینج رہے گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں آپ سب ہوں گے بلکل خیریت سے آپ کا بھائی بھی الحمدللہ خیریت سے ہے دوستو آج کافی دن کے بعد ویڈیو آ رہی ہے لیکن کافی مزے کی ویڈیو آئے گی آج ہی ہم نے اپنے اپنے سارے جتنے بھی شکریں ہیں ماشاءاللہ اور رانی کھیج کے بعد اب جا کے کٹھے کھولنا شروع کی ہیں کٹھے کھولنے میں یہ مسئیبت ہے یہ جو ہمارا گھر کا پتھا ہے یہ اپنی ماں کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے اب جو خطرناک کے ساتھ مرگی ہے یہ ان کی ماں ہیں جو اپنے باس تین پتھے رہ گئے ہیں اس کو کھولا اس کو مارنا شروع کر دیا پھر ابراہیم نے اس کو چھڑایا میں نے واپس اس کو ادھر بان کر دیا اب یہ دو پتھیں ہیں ہماری ٹھیک ہے پر کھانے والا مسئلہ تو میں نے آپ کو بتایا ان کی چونجیں میں نے کٹ دیئے اور یہ ہمارا زیرو سائز والا اسیل ہے اس کے ساتھ وہ پنگا ڈالتے ہی نہیں یہ لمبو اپنا دور دور ہی رہتا ہے لیکن مریوں کے ساتھ پنگا ڈال لیتا ہے اور یہ والا جو اپنا اب کانا ہو چکا ہوا ہے یہ پنگا ڈالتا ہے اپنے خطرناک والے مرگے کے ساتھ ابھی ان دوروں کو پانی ڈال دیئے کیونکہ کافی بہت یہ جو ہے نا خطرناک والے مرگا کافی پیاسا ہوا تھا ابھی ڈال دیئے ازانیں شروع ہو گئی ہیں کیا ہوا ہے بیٹھنے دیں نا ان کو میں نے خود بٹھایا ازانوں کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں کھول دیکھ اینٹ پہ راکھنا دروازہ اوہو ادھر آجا نا جی تو دوستو ونس اگین آج چونکہ ہم واپس شت پہ ازانیں ہو رہی تھی نماز کا ٹائم تھا وقفہ دے کے آئے ہیں شت پہ اور ماشاءاللہ سے مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی ہے کہ آج کافی دنگے بعد میں نے یہ کڑی والا پیر دوبارہ سے بیٹھا آپ کو بتایا تھا نا کافی دارے پیر جو ہیں میرے سے جب موسم خراب ہوا تھا اس میں ضائع ہو گئے تھے کچھ کے میل چلے گی کچھ کی فی میلیں چلے گی تو یہ والا پیر پورا الحمدلہ چھے کچھ یہ بیٹھے میں ہمارے پیجنز کچھ نہ کچھ اوپر فلائے بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ فلائے بھی کرتے ہیں ابھی فلال تو نہیں نظر آ رہے اچھا چھے جب میں نے پیجنز کو کھولا تھا نا کیا ہوگا ہے رانی ہے اندر اور یہ سیڑ بھی چھوڑری ہے اچھا ان کو میں نے اس لیے بند کیا یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں تینوں کو ادھری میں نے بند کر دیا پیجنز کو جب میں نے کھولا ہوا تھا تو یہ ان کو مار رہے تھے یہ لگے بڑے ظالمانہ دریقے سے مار رہے تھے پھر تین ادھر میں نے بند کیا ایک میں نے یہ بند کر گیا ٹھیک ہے ٹھائر نا پتر ابھی جی دوستو نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا کے آپ کو اپنے اسیل چکس کا دیدار کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو کافی بڑے ہو چکے ہیں اور پھر نیچے آپ کو شیخوک لیے دکھاتے ہیں اور چتری مرگی بھی دکھاتے ہیں شیخوکے تو آپ بال بھی نہیں آ رہے ہیں آن چلو سر چلو چلو آپ پہلے چلو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے اسیل والے چوزے اب میں بتاتا ہوں چتری والی مرگی کے کون کون سے ایک دو اور وہ تین یہ والا جو ایک ہے بلیک والا ہے اور شیخوکو دیکھیں ماشاءاللہ سے شیخوکے پر بھی نہیں آ چکے ہیں دھوم ابھی تک پوری نہیں آئی لیکن باڈی کے بال جو ہے کافی زیادہ آ چکے ہیں چوزے آپ کو دکھاتے ہیں تو اوڑا سے زوم کر کے بلر ہوگی ہے پکچر لیکن ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ہوگے ہیں چتری مرگی صرف اس میں سے تین چوزے ابھی تک ہمیں نصیب ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حب